جو کچھ بھی موجودات ہے اس کو آپ میٹر کہیے اس کو موجودات کہیے اشیاء کہیے ان سب کے مطالب سب سے پہلے ضرورت پیش آتی ہے کہ یہ جانا جائے کہ وہ کیا ہیں کیسے ہیں ان کے اجزائے ترکیوی کیا ہیں ان کے اثرات کیا ہیں ان کی کیفیات کیا ہیں پراپرٹیز سے ان کے واقف ہونا یہ پہلی ضرورت ہوتی ہے لیکن صرف ان تمام قواعد کے جمع ہو جانے کے بعد پھر بہت سے سوال پیدا ہوتے ہیں پسندیدہ ہے غیر پسندیدہ ہے مفید ہے یا نقصان دے ہے مناسب ہے یا غیر مناسب ہے یہ ساری چیزیں اس شیئر کی تفصیلات جمع کرنے سے حاصل نہیں ہوتی جہاں تک اس پہلو کا تعلق ہے اس کے لیے ہمیں ویلیو ججمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے بات کا تعلق ہے کہ شیئر کی حقیقت کیا ہے یہ سائنس کا بنیادی میدان ہے وہ یہ بتائے گی کہ چیزوں کی کیفیات کیا ہیں تفصیلات کیا ہیں اب جہاں ویلیو ججمنٹ کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ہمیں کسی نے کسی ایسی بنیاد سے تلاش کرنا پڑے گا جو ہمیں یہ مدد دے سکے کہ ہم کسی چیز کو قبول کریں یا رد کریں وہ مدد ہم مفاد کو سامنے رکھ کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہے اس سے قبول کیا جائے یا اس میں فائدہ نہیں ہے اس سے رکھ کیا جائے اس میں میں لطف یا مزے کو بنیاد بنا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس سے چونکہ انسان زیادہ لطفندوز ہوتا ہے اس لیے اس سے اختیار کیا جائے یا اس سے رکھ کیا جائے بہر طور بغیر کسی پیمانے سے ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ سائنس نے جو کچھ حقائق ہمیں بتائیں ہیں ان حقائق کا استعمال کیا کیا جائے بس اسی value judgment کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جس کو ہم faith کہتے ہیں یا ایمان کہتے ہیں وہ ایمان بتاتا ہے کہ کونسی چیز کو قبول کیا جائے کونسی چیز کو رکھ کیا جائے اب یہ مختلف پیمانوں میں مفاد کا پیمانہ ہو سکتا ہے انسان کے خوشی و مصدد کا فائدہ پیمانہ ہو سکتا ہے یا کوئی اور پیمانہ ہو سکتا ہے اس میں faith کے پیمانے کی کیا اہمیت ہے یہ بہت اور ایک موضوع تفصیلی ہے لیکن مختصر لفظوں میں جتنے بھی باقی پیمانے ہیں ان کا یا افراد سے تعلق ہے یا اس میں کسی ایک خاص گروہ کا فائدہ مقصود ہے لیکن faith جو پیمانہ پر اہم کرے گا وہ اجتماعی طور پر تمام انسانیت کی بہبود کے لیے ہوگا اس لئے باہر صدر سے میں faith کی پیمانیت سے استعمال کرنا ہے دوسری ایک اہم گزارش جو اس بحث کے دوران کئی لوگوں نے مختلف الفاظ میں اس کی طرح نشاندہی کی ہے وہ یہ iam sat down with doctors iam sat down with professionals academics for most of my life and at the same time i've spent time amongst the ulama as well in the Housave system iam a graduate of both systems so there is no tanakhz there is no contradiction between both and inshaallah ایک ہاتھ سے دوا دوسی سے دوا تو انسان the whole point is that we should benefit mankind from both sides. Sometime in history, I don't know when علماء قدیم جو تھے people used to go to them not just for dua ملانا, you know, my arm's falling off its limb. ہاں یہ تاویر باند لیجیگا no there medicine surgery is required somewhere in history there's been a divergence where علماء and science and medicine were separated. The علماء of yesterday, you went to them for physical, mental emotional and spiritual needs. Now what happened in history because of the European enlightenment era there was a split religion was seen as something foreign backwards, archaic and science was seen as the forward movement and so what we have done also is come under the notion that science is science and deen is deen but the reality is not that the reality is that there's a convergence between both of Amir al-Muminin says and states All of knowledge is one spot it's the ignorance that is the آج کے اس بزم کے منتظمین میڈکس انٹرنیشنل کے امائیدین ڈاکٹر وجیح رزوی صاحب ڈاکٹر ہما نقوی ڈاکٹر ملازم حسین بخاری ڈاکٹر عارف نقوی ڈاکٹر دلبر سعید ڈاکٹر علی رزا اور میرے خیال میں اس طرح کے فکری اور علمی نشستوں کا سلسلہ جاری رہنا بہت ضروری ہے میں کہیں ایک تقریب میں تعد و غدر اس شخص نے مجھے جو کمپیر کر رہا تھا سٹیج سکٹی تھا اس نے مجھے ڈاکٹر پکار کے بلایا تو میں جب فارغ ہو گیا تو ادھر ایک بابا بیٹا تھا تو وہ آکے مجھے کہنے لگا کہ آپ پیر بھی ہیں عالم بھی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں تو کاغذ پنس کے ہاتھ میں تھا میرے پاؤں میں سخت درد ہوتا ہے میرے لئے ایک نسخہ لکھ لیں میں نے اسے کہا کہ بابا جی میں وہ والاڈاکٹر نہیں ہوں میں پیجڈی والاڈاکٹر ہوں تو میں پاؤں کے درد کا نسخہ نہیں لے سکتا البتہ آپ کو میں دعا کر سکتا ہوں میں یہاں پہ جو گفتگو ہوئی اور میں اس یقین کے ساتھ کے جس طرح میرے پیش رہوں نے کہا کہ میں نہ ان میں سے ہوں نہ ان میں سے ہوں نہ علماء میں سے ہوں نہ ڈاکٹرز میں سے ہوں لیکن جو سمجھ گوج دین کے حوالے سے میں ہمارے ہندو مذہب کے دوست کے درد بیٹے ہیں میں ہندو مت کی یا بودھ مت کی یا کرسچینٹی کی اس کی بات نہیں کروں گا کیونکہ اس پہ ہمیں مجھے عبور حاصل نہیں ہے لیکن قرآن اور دین اسلام کے ایک نالائق طالب علم کی طرح جو کچھ اسلام کے بارے میں سمجھتا ہوں تو بحیثیتِ عقیدہ اور دین اسلام کا سائنس کے ساتھ اتضاد نہیں ہے اتفاق کتنا ہے اور اتفاق کے حدود و قیود کیا ہیں وہ ایک بحث ہو سکتی ہے لیکن اس میں بحث نہیں ہے کہ بحیثیتِ دینِ فطرت اسلام کا یا قرآن کا سائنس کے ساتھ تضاد نہیں ہے اور جب کہیں آپ کو تضاد نظر آتا ہے تو یا تو قرآن یا اسلام کے بارے میں کم علمی کی وجہ سے یا سائنس کے بارے میں کم علمی کی وجہ سے اس کی وجہ سے آپ کو ایک تضاد نظر آتا ہے ادھر ایک ہمارے ڈاکٹر صاحبہ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر نصرت آرہ مجید صاحبہ میں ان کی گفتگو سے جو کر رہی تھی وہ اتفاق کرتا ہوں اس حد تک کہ جہاں تک آپ کو سائنس سے یا ٹپ سے میڈیکل سے کہیں پہ آپ کو سائنس کی حقانیت قرآن کی حقانیت یا اسلام کی حقانیت کی دلیل ملتی ہے اس دلیل کو بطور ایک روشنی لینا چاہیے اور اس کو بطور حوالہ پیش کرنے میں کوئی مدائطہ اور حرج نہیں ہے ہاں اگر ہم دین کو اور عقیدہ کو سینٹ کے بنیاد پر پرکتے ہیں تو یہ پھر مشکل بات ہو جائے گی ڈاکٹر اللہ محمد اقوال نے کہا تھا کہ گزر جا عقل سے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے اس نے عقل کو نور تو کہا لیکن یہ بتایا کہ یہ آپ کا منزل نہیں ہے جہاں یہ نور آپ کو رستہ دکھا سکتا ہے اس کو استعمال کرو اور رستہ حاصل کرو اور میں اگر سپریچولٹی اور تصوف کے اس صلاح میں کہوں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ علم الیقین عین الیقین اور حق الیقین سائن صاحب کو علم الیقین تک لے جاتی ہے اور عین الیقین تک بھی لے جا سکتی ہے لیکن حق الیقین تک آپ کو نہیں لے جا سکتی حق الیقین ایک اور چیز ہے اور وہ اللہ اللہ تبارک اگر کہوں کہ قرآن پاک نے اس کو علم لدنی سے تعویر کیا ہے تو بے جا نہیں ہوگا میں نے کہیں پڑھا تھا اللہ مائن اللہ مشرقی کے بارے میں جب ولایت میں انگلینڈ میں پڑھ رہے تھے تو اس نے اپنا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ میرے استاذ تھے اور اس استاذ کا نام اس نے بتایا تھا ڈاکٹر جیمز جنس جس نے جو اس وقت کے بہت مشہور کیمرج کے ماہر فلکیات تھے یہ دیکھ ایک اتوار کا ذنتہ سخت بارش تھی اور ڈاکٹر جیمز اپنے اوپر برساتی ایک بڑا گاؤن یا کوٹ لپیڑ کے بائبل بغل میں رکھ کے چرچ کی طرف جا رہا تھا کہتے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بارش ڈاکٹر جیمز اور چرچ یہ کیا مطابقت ہے اس نے کہا کہ جنٹلمن تم شام کو میرے گھر پہ چھائے کیلئے آجاؤ کہتے کہ میں شام کو چلا گیا تو ڈاکٹر جیمز نے کہا کہ آپ کبھی چرچ آ کر میری وہاں عبادت کو آپ دیکھو کیونکہ میں نے فلکیات کے رسطے جو میرے مشاہدات اور تجربات ہیں اس کے رسطے میں نے اللہ کو ایسا پہچانا ہے کہ جو پادری عبادت کرتا ہے شاید اس کی عبادت میرے سامنے بہت کمزور ہے کیونکہ میں اس کا اکتباس پیش کر دیا تو سائنس اور سائنس کا کوئی بھی شعبہ طب ہو یا کوئی اور شعبہ ہو وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے اور قریب تر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا ہے جس کے پاس علم ہے وہ اللہ سے باقی لوگوں کی نسبت زیادہ دڑتے ہیں اور زیادہ پہچانتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ بہت ساری ایسے شواہد اور دلائل ہوتے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب تر کر دیتے ہیں قرآن پاک اور سائنس کے بارے میں سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ قرآن قول ہے اور قرآن حکم ہے اور کائنات اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ کا محکوم ہے یہ قول اور حکم ہے قرآن اور کائنات تخلیق اور محکوم ہے تو سر سید احمد خان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے اس کے حکم اور محکوم میں تضاد نہیں ہے قول اور تخلیق میں کوئی تضاد نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت اور یکسانیت رکھتے ہیں قرآن پاک کے علماء لکھتے ہیں کہ ایک ہزار سے زائد قرآنی آیات میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم ہر چیز کو مذہب کا جامع پہناتے ہیں یا مذہب کی چشمہ سے دیکھتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے لیکن قرآن پاک جہاں پہ آپ کو سائنس کی طرف اور کائنات کی تخلیق اور تسخیر کی طرف آپ کو لے جاتا ہے لما لکھتے ہیں یہ قرآن پاک کے ایک ہزار سے زائد آیت یعنی چٹہ حصہ ایک چٹائی حصہ چے حصوں میں سے ایک حصہ قرآن وہ سائنس کی بات کرتا ہے اور سائنس اور کائنات کی تسخیر کی بات کرتا ہے بحیثیت مذہب اسلام بحیثیت کتاب قرآن تین چیزوں کی بات کرتا ہے اور یہ تین وں سائنس ہے علم کی بات کرتا ہے اقرأ بسم رب اللہ خلق علم سے تو قرآن پاک شروع کرتا ہے اور اس کی اہمیت جب مولا کانات حضرت علی المرتضاء فرماتے ہیں تو کیسے فرماتے ہیں مولا کانات فرماتے ہیں کہ جو من علم حرف فہو مولا جس نے مجھے ایک کلمہ سکھایا مولا کہتا ہے کہ وہ میرا مولا ہے جس نے مجھے ایک حرف سکھایا علم سے اس مذہب اور دین کا اس قسم کا تعلق ہے امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ بغداد کے ایک غیر مسلم مجوسی نے اس نے پوچھا اس سے کہ کتہ بلوخ تک کیسے پہنچتا ہے اس کی علامت کیا ہے تو وہ ہیوانات کے کوئی ایکسپرٹ تھا طبیعت کا کوئی ایکسپرٹ تھا اس نے ان کو بتایا کہ یہ علامات ہے جب کتہ بلوخ تک پہنچ تا ہے امام ابو حنیفہ اس استاس کے مرتے دم تک اس کو استاس کی طرح ٹریٹ کرتا تھا کہ ایک نکتہ اس نے سمجھایا علام کہ وہ غیر مسلم تھا مجوسی تھا اس بنیاد پر بحیثیت قرآن بحیثیت کتاب قرآن اور اسلام بحیثیت دین علم کی بات کرتا ہے مشاہدہ کی بات کرتا ہے انہ مشاہدہ کی دعوت دیتا ہے تجربہ کی دعوت دیتا ہے اور پھر تسخیر کی بات کرتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا قَائِنَاتِ قَائِنَاتِ ازمَا آسمان وَزَمِين میں جو کچھ ہے اللہ تبارک وطاللہ اس کی تسخیر کی طرف آپ کو لے جاتا ہے لیکن جب آپ تسخیر کرتے ہیں تو پھر رب کا حکم یہ ہے سبحان الَّذی سَخَّرَنَا حَاذَا جو کچھ تسخیر میرے حصے میں آیا یہ میرے رب کے فضل اپنے رب کی طرف کرو کیونکہ مسخر جو چیز ہے وہ بھی اس کی ہے اور تسخیر کی طاقت اگر دی یہ بھی اسی کی طرف سے وضیعت ہے تو قرآن پاک علم کی مشاہدہ اور تسخیر کی بات کرتا ہے اور یہ سب جو ہے سائنس ہے اور میں گفتگو کو زیادہ طول نہیں دوں گا مزید سما خراشی نہیں کروں گا اس پہ کہنے کیلئے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن اسلام نے جو یونانی فلسفہ تھا ایک دیومالائی فلسفہ تھا ہوائی قسم کی باتیں تھی اور اس کا حصول یہی تھا کہ ہواس خمسہ آپ کو ایک قطیت کی طرف آپ کو نہیں لے جاتے حتمی اور قطی نتیجے تک آپ کو نہیں لے جاتے ہیں یونانی فلسفہ کا بنیاد اس پر تھا لیکن قرآن نے اس کو مسترد کر دیا سبحانکہ ما خلقت حضا باطلا جس چیز کو بھی دیکھو تو یہ کہو کہ میرے رب تو نے اس کو بلا فائدہ ابس بغیر کسی مقصد کے نہیں پیدا کیا ہے اس کا کوئی مقصد ہے اس کا کوئی فائدہ ہے اس کا کوئی وجہ ہے اور پھر اس مقصد اس فائدہ اور اس وجہ کو پیچھے پڑھ کے اس کو ڈونڈا جائے بدقسمتی سے چودہ سو بہانمے میں جب ہندلس اسلامی کا سکوت ہو گیا اور وہاں سے مسلمانوں کو فارغ کیا گیا تو مسلمانوں کی سیاسی شکست تھی اور اس شکست کو مسلمانوں نے ایسے دل پہ لیا کہ اس کے بعد سیاسی شکست تو ملی ہی تھی فکری اور علمی طور پر بھی مسلمان شکست پاش ہو گئے وہ جو ماخص تھے جو سائنس اور علم اور فکر کی روشنی تھی اس روشنی کو چراح کہیں اور سے جلنے لگے روشنی دینے لگے اور پھر اس کے بعد پانچ سو چیس سو سال اعتراف ہمیں کرنا پڑے گا کہ پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے کوئی ایسا بڑا کارنامہ کوئی بڑا ایسا ایجاد جو کہ اس کے اسلاف نہیں کیا تا کچھ بھی ہم نہیں کر سکے میں آخر میں ایک دفعہ پھر ایک ہمیں علم دوست معاشرے کی اور علم کو اہمیت عالم کو اہمیت اور اس کو اس کی پذیرائی کی ضرورت ہے جو کہ امہ میں صرف پاکستان میں بات نہیں کرتا میں امہ کی بات کرتا ہوں امت مسلمہ میں بحیثیت مجموعی جو ہے یہ مفقود ہے میں آج کے اس وزن میں مجھے حکم دینے کے لیے ہمارے ایک مہربان ہے دوست علمہ امیر شہیری صاحب مجھے اس نے حکم دیا تا کہ آپ حاضر ہو جائیں تو غائبانہ میں اس کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں وما لئے اللہ اللہ اللہ